نواز شریف کی لندن سے تصویر سامنے آنے پر حلچل مچ گئی فواد چودری نے سابق وزیراعظم کی ٹیسٹ ریپورٹس کو جالی قرار دے دیا وزیراعظم کو خط لکھ دیا کہا عدالتوں سے ریلیف کے لیے جالی ٹیسٹ ریپورٹس تیار کی گئیں تحقیقات کی جائیں کہ کس کس نے نواز شریف کے فرار میں مدد کی بردانیہ میں ایک کرائے گئے ٹیسٹ کی ریپورٹس شیئر نہ کرنے کا معاملہ بھی اٹھا دیا سما کی جانب سے کیا گیا ڈاکٹر تفسیر کا انٹرویو اہم شہادت قرار دے دیا کرونا تیزی سے پھیلنے لگا وائرس سے کیسے نمٹنا ہے ساخت لوگ ڈاؤن کی طرف جانا ہے یا نرمی لانی ہے وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اہم فیصل متوقع صوبوں کی سفارشات کا جائزہ لے کر حتمی فیصلہ کیا جائے گا ڈاکٹر فیصل سلطان اور زفر مرزا صورتحال پر بریفنگ دیں گے بلاول زرداری باہر نکلیں خدا کے لئے دیکھیں آپ کی نکمے ٹیم کیا کر رہی ہے آسپیٹلز میں کدھر سو رہے ہیں بلاول زرداری جاگیں جاگیں حضرت پیچو صاحبہ جاگیں آسیب علی زرداری صاحب آپ سندھ کے لوگوں کے ساتھ بلاول زرداری ظلم کر رہے ہیں مجبوراً یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہ وقت آگیا کہ وفاق کو جناب صوبے سندھ کو ٹیک آور کر لینا چاہیے سندھ کے حالات خراب ہو رہے ہیں بلاول اور آصف علی زرداری کب جاگیں گے تحریک انصاف سندھ نے وفاق سے صوبے کا کنٹرول سمحلنے کا مطالبہ کر ڈالا خورم شیر زمان کہتے ہیں اسپطالوں میں پندرہ لاکھ روپے لے کر کرونا کے مریض کو داخل کیا جا رہا ہے خبردار کیا کہ اگر لوگ ڈاؤن سخت کیا تو عوام کا حاصل سندھ کے حکمرانوں کے گریبان پر ہوگا شہباز شریف کو آمدن سے زائد اساسوں اور منی لانڈرنگ کے کیس میں گرفتاری کا خوف ستانے لگا زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع سابق وزیر اعلیٰ نے موقف اپنایا کہ انکوائری کے دوران نیب انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا تحقیقات حکومت کے سیاسی اثر اور اسوخ کی وجہ سے شروع کی گئی شہداد اکبر صاحب کو چاہیے کہ وہ جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں اس کے اندر سوال کا جواب دیجئے کہ شاید خاکان عباسی سے سوال پوچھ سکتے ہو سبسیڈی دینے کا وزیر اعلیٰ سندھ سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال پوچھ سکتے ہو لیکن وزیر اعلیٰ پاکستان سے سوال نہیں پوچھ سکتے چینی سبسیڈی پر شاید خاکان عباسی سے سوال کیا جاتا ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے پوچھا جاتا ہے چینی ایکسپورٹ کی منظوری دینے والے وزیر اعلیٰ سے سوال کیوں نہیں ہوتا ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کی تنقید کہا وفاقی حکومت اور شہزاد اکبر وزیر اعلیٰ کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں روہ سال حج ہوگا یا نہیں فیصلہ آئندہ ہفتے متوقع پاکستان نے حج سے متعلق تجاویز سعودی فرماروہ کو بھیجوا دیں وزیر براہ مذہبی امور پیر نورالحق قادری کہتے ہیں کہ کرونا کی وبا کے باعث محدود پیمانے پر حج کی تجویز زیر غور ہے وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نصیم نے ایک بار پھر عوضے سے استیفہ دے دیا فروغ نصیم کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں وفاق کی نمائندگی کریں گے پاکستان کے باون ازلا میں ٹڈڈی دل نے حملہ کیا فصل شدید متاثر انڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں اکتیس خیبر پختونخواہ میں دس پنجاب میں چار اور سن میں سات ازلا ٹڈڈیوں کے حملے سے متاثر ہیں چوبیس گھنٹوں میں تین لاکھ پچاس ہزار ہیکٹر رغبے کا سروے کیا گیا